اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنا یہ اس لیے افضل ہے اس لیے افضل ہے کہ بندہ کئی مرتبہ بھائیوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے اپنے عائضہ و قارب کے سامنے تو حالتِ ایمان میں رہتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم کا ایک دائیہ پیدا کیا ہوا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے یہ بھی رحمت ہے گناہ کرنے سے ہچ کچھاتا ہے لیکن اللہ کی یاد اور ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ حضرتِ صوبان کی یہ حدیث ہے اس کی وعید میں نہ آ جائے کہ لوگوں کے سامنے تو حاجی نماضی علامہ مولوی اور بڑا بڑا نیک اور گار داہل ہوا بی بچوں کمروں سے نکال دیا موبائل کھل گیا شیطان ہاتھ میں آ گیا بےہیا عورتے سامنے آ گئیں غیر محرموں کے چہرے آ گئیں اخلاق باگتہ ویڈیوز آ گئیں یہ لوگوں کے سامنے تو حاجی اور نماضی تھا نیک اور ولی اللہ تھا گھر میں داہل ہوا اس نے سوچ دیا اب میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا ایسے ایسے اصلاف کے اندر ہیرے گدرے ہیں جو اللہ سے کہا کرتے تھے اللہ ہمیں وہ جگہ بتلا دے جہاں ہم تیری عبادت کریں تو ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو حتیٰ کہ ایک محدث ہے تو سی انہوں نے یہ تک کہہ دیا میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ یہ جو کرامن کاتبین بھی ہیں اس وقت میرے ساتھ نہ ہو ڈیوٹی تو ان کی اللہ نے لگائی ہے عمال کو نوٹ کرنے کی لیکن یہ خلاص ہے اور تیرا میرا احلاص کیا ہے جب تنہائی میں گئے تیچیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ نماز بھی پڑی ذکر بھی کیے صبح سے لے کے رات تک پانچ نمازیں بھی مسجد میں پڑی لیکن یہ جو فتنہ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا گھر گئے پھر غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہیں غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن جن کی نیکیاں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں نیکیوں کے پہاڑ تمکنت اور وقار سے چلتے ہوئے دائیں دیکھ رہے ہیں نیکیاں بائیں دیکھ رہے ہیں نیکیاں نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہے ہیں ان کو تولا جائے ایک پہاڑ تول رہے ہیں وزن صفر دوسرا پہاڑ تول رہے ہیں وزن صفر ساری نیکیاں جو پہاڑ کے پہاڑ ایک پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں دوسری طرف ایک تنکہ ڈالا گیا تنکہ بھاری ہو گیا ایسی نیکیاں جن کا وزن تنکوں سے بھی ہلکا ہو جائے گا اس کی صرف ایک وجہ ہوگی کہ یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد سے غافل تھے جب کبھی تنہائی میں موقع ملتا تھا اللہ کی نافرمانی کر دیا کرتے تھے حقیقی مومن حقیقی ولی اللہ وہی ہے جو تنہائی میں اللہ کی حدوں کو قائم کرے جو تنہائی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اسی لئے محدثین اور مفسرین نے اس بات کو لکھ دیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ریاکاری سے بچ جائے ریاکاری سے بچ جائے اور اس کے اندر یہ ریاکاری کا وسوسہ بھی شیطان ڈالتا کئی مرتبہ لیکن اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے اپنی جائزہ بھی لینا چاہیے جس بندے کو یہ وہم اور وسوسہ لاحق ہو جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں نماز لمبی کر دیتا ہوں فلان حاجی صاحب کو دیکھ کے فلان نمازی کو دیکھ کے یہ وسوسہ کئی مرتبہ اصل ہوتا ہے اور کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب شیطان کی طرف سے ہوگا تو اس کی ایک نشانی وہ بھی محدثی نے بیان کر دی وہ عبادت سے دل اچاٹ کرتا ہے شیطان اور اگر اصل وسوسہ ہے تو عبادت سے دل اچاٹ نہیں ہوگا عبادت سے دل عبادت جاری رکھے گا لیکن وہم آئے گا یار سجدہ لمبا ہو گیا تھا یار نماز میں کئی لوگوں کی وجہ سے تو نہیں پڑھا جب یہ وسوسہ آئے اصلی حقیقی وہمہ ہو تو اس کا علاج کیا ہے بڑا آسان علاج اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تنہائی کے عالم میں جب آپ کے بیوی بچے بھی سو جائیں آپ وضو کریں اور دو رکعت نماز پڑھیں اس نماز کا گواہ کراماً کاتبین اور رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو ریاکاری کے ابرتے ہوئے جو بھی جذبات ہوتے ہیں یا ریاکاری میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ان اندیشوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس کی عبادت خالص ہو جاتی ہے کتنا آسان کھلی ہے